اکنڈ بھارت کا نرمان ایک ایسی شئیہ ہے جس پر ترہ ترہ کے آتما نشاسن کے کانٹے پیچھے ہیں اور اس پر وہی لیٹ سکتا ہے جس نے اپنے شریر کو ابھیاس کر کے وجرسہ بنا لیا اور اس پرکار کی وقتی کے لیے ستری کا آکرشن ویدونسکاری ہوتا ہے وشم میں نشک کلنک پوروش سا سندر کچھ نہیں ستری سے سوچند کوئی جیو نہیں ستری میں پرش سے دو گناہ پھوک چار گناہ لجا اور آٹھ گناہ کا مکتہ ہوتی ہے بھلے ہی یہ تم مان لو کہ تم نے سب کچھ جان لیا ہے پھر بھی تم ستری کو کبھی نہیں جان سکتے کینٹو اس سمیت تمہارے سمکش پرشن یہ ہونا چاہیے چندر پھوک یہ کھنڈ بھارت کے سمرات کی لکش کے انروپ کیا تم نے سویم کو وجرسہ بنا لیا ہے اور وجر بہار سے ہی نہیں بھیتر سے بھی مننا پڑے گا تم اپنے من کی آگیا کے انوصار نہ چلو اپی تو تمہارا من تمہاری آگیا کے انوصار چلے ایسا ہو جائے تو ایسے وکتی کو ہی وجہ سنائیو والا وکتی مانا جاتا ہے اور اتنے بڑے لکش کے لیے اس سے کم کی اپیکشہ کی بھی نہیں جا سکتی تو چندرکپت دیگت دینوں کے انوظہوں نے جدی تمہارے من کو ادھولت کیا ہے تو اپنے من کو پھر سے وش میں کرو اور لکش پر اپنا دھیان کی اندرت کرو موسیقی